دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ بفاقی کابیدہ نے دس لاکھ میں ٹرکٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دی ہے جس کا مقصد ملک میں اس کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا ہے ملک میں کرونا وائرس سے مزید 49 افراد جنباک ہو گئے جبکہ 930 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے امریکہ نے افغانستان میں تشدد کا سلسلہ فوری بند کرنے پر زور دیا ہے اور چھتی پاکستان سوپر لیگ کا فائنل کل ابودابی میں فشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا عرب خبریں تفصیل سے وفاقی کابیدہ نے ملک میں گندم کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے دس لاکھ میں ٹرکٹن گندم درامت کرنے کی اجازتی ہے اطلاع تو نشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے اسلام آباد میں کابیدہ کے اجلاس میں کیا گیا فیصلوں سے متعلق صاحفیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تیس لاکھ میں ٹرکٹن گندم درامت کرنے کی پہلی اجازت دے چکی ہے فواد چودری نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ آئندہ بلدیاتی اور زمنی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کے لیے اقتماد کرے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف انتخابی عمل کی خامیوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں پر عوام کا اعتماد بھی مستحکم ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت الیکٹرونک ووٹنگ متعارف کرانے کے ذریعے تقریباً پچاسی لاکھ بیرونی ملک ووکنگ پاکستانیوں کو بوٹ کا حق دینے کے لیے پرعظم ہے پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان بستار نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت صوبے میں جاری منصوبے تیزی اور شفاف طریقے سے مکمل کیا جا رہے ہیں پنجاب سے گفتگو کٹتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں خصوصی اقتصادی زونز قائم کے جا رہے ہیں جن میں چینی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں اس موقع پر آسم سلیم باجبہ نے پنجاب میں سی پیک سے متعلق منصوبوں کے کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا ملک میں کرونا وارث کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے جبکہ اس وابا سے مزید انتالیس افراد جمباک ہو گئے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق مزید پینتالیس ازار پانچ سو انیس افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے نو ستیس افراد میں اس وارث کی تشخیص ہوئی ہے مریضوں میں کرونا وارث کے تشخیص کی شرعہ دو آشاریہ صفر چار فیصد رہی انگامی امدادی ادارے نے پری منصون کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کے جائزے کیلئے اسلام آباد میں کانفرنس کا احتمام کیا کانفرنس کی صدارت ادارے کے چیرمن لفٹین جنرل اقتنواز نے کی جس میں ہنگامی امداد کے صوبائی اور قومی اداروں کے علاہ حکام کے علاوہ مسلح فاج، نیشنل ہائیوے آثورٹی، فیڈرل فلٹ کمیشن اور وابٹا کے نمائندوں نے شرکت کی پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کی پانستاری یقینی بنائی جائے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب خلیل حاشمی نے جنوہ میں کانسل کے سینٹالیس میں انجلاس میں کہا کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کے بھارت کے غیر قانون اقدام کے باعث جمہ کشمیر میں صورتحال مزید بگڑ گئی ہے پاکستانی مندوب نے وادی میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے منظم جرائم کے ارتکاب پر بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا امریکہ نے افغانستان میں تشدد کا سلسلہ بند کرنے پر زور دیتے ہوئے طالبان پر خون ریزی کا الزام آئیت کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے تجمعان نیٹ پرائیس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سیاسی لاحی عمل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے قابل حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو چالیس سال سے جاری جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کا واحد راستہ قرار دیا امریکی محکمہ خارجہ کے تجمعان نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاص شروع ہونے کے بعد طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے امریکہ نے مبینہ طور پر غلط معلومات اور تشدد پھیلانے پر چھتیس ایرانی نیوز ویب سائٹس بلوک کر دیئی ہیں امریکی انتظامیہ نے یہ قدم ایٹمی معاہدے کی بحالی کے معاملے پر امریک اور ایران کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر اٹھایا ہے پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کا فائنل پشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کل ابودابی میں کھیلا جائے گا میچ رات نو وجہ شروع ہوگا اس سے پہلے رات پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی تھی اسلام آباد یونائٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چوہتر رنز بنائے جواب میں پشاور ظلمی نے متوبہ حدف سولہ اشاریہ پانچ ورز میں صرف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈٹ جیو وی ڈٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہر آس ویڈیو سٹیمنگ بھی آپ نائزہ کر سکتے ہیں